السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ النزین آمن اتقو اللہ وقوم قومن سدیدہ سورة احزاب سورة نمبر تیس آیت نمبر سیونٹی ساتھیو ایک سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کہاں پر ہے اس تعلق سے ہمیں تین روایتیں منتی ہیں جو تینوں کی روایتیں صحیح ہیں انہا رب العالمین قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے یا ایہ النزین آمن اتقو اللہ اے ایمان وانو انہا تینہ سے درتے رہو وقوم قومن سدیدہ اور درست صاف ستری سیدھی بات کہا کرو تو اسی آیت کے پیش نظر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کہتانو سے صحیح بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت حسن بن علی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبدالنگا بن جعفر ان تینوں صحاب نے تینوں حضرات نے آپ کو غصن دیا اور اس کے بعد آپ کو کفن دیا گیا جس میں کمی شامل نہیں تھی اگر منتظم جرن نمبر پان صفحہ نمبر بون سیونٹی فائیب ایک سو پچھتر اتبقات جرن نمبر تین صفحہ نمبر سیتیس اور حضرت حسن بن علی جو آپ کے بیٹے ہیں صاحب زادے ہیں انہوں نے آپ کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور جنازے کے اندر چار تقبیر کہیں اتبقات جرن نمبر چھے صفحہ نمبر پینسیٹھ اور آپ کی جنازے کی نماز کے بعد آپ کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جعفہ مسجد کے قریب کھونی جگہ پر فجر کی نماز کے بعد دفن کر دیا یہ جگہ کندہ کے اب وہ آپ کے قریب ہے اتبقات جرن نمبر تین صفحہ نمبر اختیس اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کو کوفہ میں قصر امارت کے قریب رات میں دفن کیا گیا اور آپ کی قبر کی جگہ عام انسانوں کو معلوم نہیں ہے تاریخ اسلام صفحہ نمبر چھے سو اکیابن انگ منتظم جرن نمبر پانس صفحہ نمبر ایک سو ستہتر اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت حسن نے آپ کو مدینہ کے اندر منتقل کر دیا تھا تاریخ بغداد جرن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ستہتیس تو یہ ہیں وہ تین روایتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہو کی قبر کے تانمک سے صحیح سنت سے موجود ہیں ان تمام روایتوں کو نقل کرنے کے بعد امام ابن جوزی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ان تمام اقوان میں سے کون سی بات زیادہ صحیح ہے انہ تنہی زیادہ بہتر جانتا ہے ان منتظم جرن نمبر پانس صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر پروردگار سے ہمیں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے کے بعد حق بات کو قبول کرنے کی توفیق سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ